نورت کرتے ہیں لہٰذا ہم نے ان کو پیغام دیا کہ ہمارے پاس آؤ تو استیفہ لے کر آؤ خالی ہاتھ نہ آیا کرو اور اور آج قومی اسمبلی میں باقی تو چھوڑیے کمیٹی کے سربراہ نے جس لبو لہجے کے ساتھ تقریر کی ہے اس لبو لہجے نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے کہ وہ مفاہمت کے جذبے سے آ رہی ہیں اور ان کے گفتگو مفاہمت کی نہیں بلکہ تصاد ان کی لگ رہی ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر واقعی مفاہمت کی خواہف ہے تو پھر آپ کا لبو لہجہ اور پارلمانی گفتگو بھی اس کی تائید کرے کوئی مناسبت نہیں ہے تمہارے لبو لہجے میں اور تمہاری زمداری میں میرے محترم دوستو آج میں آپ کو عجیب بات بتاؤں جب سے یہ اسمبلیاں بنی ہیں اس میں قانون سازی نہیں ان کا ایک بنایا ہوا صدر آڈیننس جاری کرتا ہے اور اسمبلی میں جب وہ جمع ہو جاتے ہیں دس دس پندرہ پندرہ آڈیننسز تو پھر جلدی میں ان کو بھکتاتے ہیں اور پاس کرتے ہیں میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسی جاری اسمبلی کے قرارداد ہیں ایسی جاری اسمبلی کی قانون سازی یہ قانون بھی متنازع ہوگی ان قوانین کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی یہ جبری قوانین ہیں یہ جبر کے ذابطے ہیں جو یہ اسمبلی پاس کر رہی ہے اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی جاری اسمبلی کی قانون سازی یہ بھی جاری ہوتی ہے یہ بھی متنازع ہوتی ہے اور اس طرح کے جاری وزیر آزم کے ایگزیکیٹیو آرڈرز وہ بھی جاری ہوا کریں گے اسے بھی قوم تسریم نہیں کریں گے نورے تکبیر جاری وزیر آزم جاری وزیر آزم اس لیے بڑی حساسیت کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آخر ملک کو کس طرف لے جائے جا رہا ہے کل کوئی اس کو تسریم نہیں کرے گا جنرل زیادہ الحق کے زمانے میں آٹھویں ترمیم پاس ہوئی اور پورے دورانی کے تمام قوانین کو جواز مہیا کیا گیا لیکن آنے والی اسمبلیوں نے اسے کلدم کرا دیا جنرل مشرف نے قوانین پاس کیے اور پھر جب اس نے خلاف ورزی کی تو آنے والی حکومتوں نے اس کا خاتمہ کرتے ہیں اس طرح ملک نہیں چلا کرتے ہیں ایڈھاوک عزم پر حکومتیں نہیں چلا کرتے ہیں اور ملک نہیں چلا کرتے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ملک کو ایسے لوگوں سے فارغ کریں ملک کو ایسے لوگوں سے فارغ کرو اور چھوڑو اب پاکستان کی جان گو عمران گو عمران نارے تکویم گو عمران گو عمران چھوڑو پاکستان آ گیا فضل رحمان چھوڑو پاکستان چھوڑ دو پاکستان چھوڑ دو پاکستان گو عمران رو عمران میرے محترم دوستو پاکستان کے پارلیمنٹ کو تم نے متنازع بنایا پاکستان کے ایک زیکیٹیو کو تم نے متنازع بنایا کہاں لے جا رہے ہو پاکستان کو ہم اس ملک کو امن کا گہوارہ برانا چاہتے ہیں اور میں مانتا ہوں ہماری افواج پاکستان جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور ان سے اختلاف راہ کے باوجود ہم نے ان سے توقع رکھی کہ وہ اپنے قربانیوں کے نتیجے میں اس قوم کو امن دیں گے تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا تعاون نہ ہوتا ہماری قربانیاں نہ ہوتی آپ اکیلے اس حدف کو حاصل نہیں کر سکتے تھے ہماری یہ تمام قربانیاں ہمارے یہ تمام شہداء ہمارے یہ تمام اکابرین جنہوں نے جام شہادت توش کی ہمارے وہ تمام ساتھی جن پر خود کچھ حملے کیا گئے اور ان حملوں میں تیس تیس لوگ بے اک وقت شہید ہوئے آج اس دن کے لیے دیئے تھے کہ اس قسم کے لوگ بدبودار لوگ پاکستان پر حکومت کریں گے اس قسم کے ناجائز لوگ یہ پاکستان پر حکومت کریں گے ہم نے یہ قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی اگر کوئی شخص اسلام کے نام پر بندوق اٹھاتا ہے اور ہم پاکستان کے آئین کے تحت اس کو ملک پر قبضہ کرنے کا حق نہیں دے سکتے تو ہم انتخابات میں دھاندری کے نتیجے میں عمران خان جیسے آدمی کو بھی پاکستان پر قبضہ نہیں کرتے بھاگ عمران بھاگ 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 عمران بھاگ عمران چھوڑ عمران پاکستان چھوڑ عمران ہم اس کو ایک قبضہ گروپ سمجھتے ہیں اور پاکستان قبضہ گروپ کے لیے نہیں بنا پاکستان پر حق اس پاکستان کے عوام کا ہے فیضہ پاکستان کے عوام میں کرنا ہے ہم اگر آئین کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں ہم اگر آئین اور قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں ہم اگر پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں یہ بات کیوں قبول نہیں کی جا رہی ہیں ہم سب ایک ہیں کیوں دنیا میں تاثر جا رہا ہے تحریک انصاف اور اس کی پارٹی اور اس کی قیادت کی تمام سیاست ایک لفت بکھڑی ہے کہ اپنے مخالف کو چور کہو چور کہو چور کہو اور آتی ہی اس نے عالی اختیاراتی کمیٹی بنائی جس میں عالی اداروں کے نمائندیں موجود اور کیا حدث دیا دس سال میں جو ہم نے قرضیں لیے ہیں ان قرضوں کا کیا بنا کیا وہ قرضیں صحیح جگہوں پہ لگے یا وہ قرضہ جو پاکستان میں آیا اسے خرد خرد کیا گیا دس سالوں کا معنی یہ کہ پانچ سال پیپرز پارٹی کی حکومت اور پانچ سال مسلم لیگ نون کی حکومت دس سالوں میں لیے گئے قرضیں کہاں گئے کیسے خرچ ہوئے لوٹ بار تو نہیں ہوئی آج اس کمیٹی نے اعلان کیا ہے اور وہ رپورٹ پیش کی ہے کہ دس سال میں جتے قرضیں لیے گئے ہیں وہ اکاؤنٹ نمبر ون میں آئے ہیں اور ٹھیک ٹھاک اپنے پروجیکٹ پر پہنچے ہیں کسی قسم کے کوئی غبن یا یہ قرضیں غلط استعمال نہیں ہوئے ہیں اب کیا کریں ان لوگوں کو میرے محترم دوستو ان کا دوسرا بڑا الزام یہ تھا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے ہونڈی کی ذریعے پیسے باہر بیجے گئے ہیں چوری کا مال باہر طرح گیا ہے آج اپی آر نے کہا ہے کہ ہم نے پوری تحقیق کی ہے پاکستان سے منی لانڈرنگ کی ذریعے کوئی پیسہ باہر نہیں کیا ہے اب کیا کریں ان لوگوں کو کدھر ہم جائیں کس قسم کی مخلوق قوم پر مسنت ہو گئی ہے جو ہمیشہ الزام تراشیوں اور گالیوں پر اتر کر حکومت کی ہے کچھ تو اخلاقیات بھی ہونی چاہیے کچھ تو شرم بھی آنی چاہیے خود کمیٹری بنائی دس سال کے قرضوں کے لیے اور اس کی رپورٹ آ گئی ہے شرم کے مارے ٹوب جانا چاہیے اور غیرت بھی اگر رتی بھی ہے تو ان کو مصطفی ہو جانا چاہیے میرے محترم دوستو ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ ستر ارب ڈالر سی پیک کے مد میں اور اس مجموعے میں اور اس پیکج میں جو چائنہ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی تھی ہمیں بتا جائے وہ پیسہ کیوں ڈبو دیا گیا وہ پروجیکٹ کیوں برباد کر دی گئی چین کو کیوں ناراض کیا گیا یہ ان کی اہلیت ہے اچھا بنا پاکستان کو پیسہ آیا ہوا اور انہوں نے ناہلی کی بلیات پر غارت کر دیا اس کو دوستو کو ناراض کیا ہے کشمیر کے مسئلے پر ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ کشمیر کو بیج چکے ہیں مجھے کا دقا چکے ہیں کہ جائے کشمیر کو پیسہ کریں اگر آپ پیسہ کریں جگہوں نے کشمیر کو پیسا چکے ہیں تو چکے ہیں جگہوں نے کشمیر کا سارہ کشمیر کا سارہ گیا موسیقا 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 اور اگر قوم نے کوئی غلط ہی کسی کسی نے کی ہے تو ان کو بھی اللہ کے سامنے معافی مانگ لینے چاہیے ہم سے غلطی ہوئی یا اللہ ہمیں معاف کر دے یہ آپ لوگوں کا یہاں بیٹھنا اس مشقت کو برداشت کرنا اس نے اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے راستے روکے ہوئے ہیں کہ اللہ بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے اس وطن میں کچھ لوگوں بلکل الکار رہے ہیں اگر یہ آواز بھی نہ ہو پتہ نہیں ہم کس قدر مزید اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے رہیں انشاءاللہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں پر امن ہیں منظم ہیں اور ہم جاتے ہیں کہ ہمارا ملک اسی طرح منظم رہے ہیں میرے محرم دوستو ہمارے بہت سے ساتھی ان دنوں میں وفات پا چکے ہیں کچھ حادثات کا شکار ہوئے ہیں اور کچھ یہاں وفات پائے ہیں کوئٹا میں ہمارے ایک دوست ہے امن اللہ طالب ان کا بھی انتقال ہوا ہے سب دوستوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے کچھ ہمارے یہاں دوست ہیں جن کی والدہ ماجہ وفات ہوئی ہے اور اس کے باوجود وہ یہاں ڈٹے ہوئے ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی والدہ کی وفات پر گھر چلے جائیں اور وہاں پر وہ تازیت لوگوں کے اصول کریں لیکن میں پھر بھی بہر ہر ان کو داد دیتا ہوں کہ اس کے باوجود وہ یہاں ڈٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے ہمارے اس ملک کو پر امن رکھے اور میں آپ کے اس پر امن اجتماع اجتماع اور منظم کردار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کل انشاءاللہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلات مبارک کی مناسبت سے صیرت کانفرنس کریں گے اور اس میں بھی جو لوگ اب تک شریک نہیں ہو سکے ہیں ہم ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ اس مبارک ماحول میں مولانا فضل الرحمن آزادی ماج کے شرقہ سے خطاب کر رہے تھے آپ نے براہ راست تھا آپ نے براہ راست تھا